جین دوستو میں امیت آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں کٹی ایف کے ایک اور فریش اپیسوڈ میں دوستو آپ سب جانتے ہوں گے کہ مک ٹونٹی ون کی طرح ہی بار بار کریش ہوتے تھے انڈین یئر فورس کے ٹرانسپورٹ یئر کرافٹ جی ہاں ایگنگ ایورو جو ہمارے ایکزکسٹنگ ٹرانسپورٹ یئر کرافٹ ہیں ہماری انڈین یئر فورس کے اندر وہ اکثر کریش ہو جائے کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے جان مال کا ان سے بچنے کا ایک ہی اپاہ ہے کہ انہیں ہٹا دیا جائے اور انہیں ریپلیس کر دیا جائے نئے ٹرانسپورٹ یئر کرافٹ کے تھو اب دوستو اس کے لئے انڈین یئر فورس کافی سمیہ سے ڈیمانڈ کر رہی تھی نئے ائر کرافٹ کے لیے لیکن فائنلی پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی ادھیک شتا میں سی سی ایس نے اپروف کر دی ہے ایک بہت بڑی ڈیل جس کے تحت بھارتی وائیو سینہ کو ملیں گے چھپن کی سنکھیا میں سری ٹو نائن فائی ایم ڈیو ٹرانسپورٹ یئر کرافٹ یہ بہت سالیڈ ڈیل ہے دوستو اور سب سے بڑی بات ان میں سے موسٹ پرابلی یئر کرافٹ بھارت میں ہی بننے والے ہیں دیکھئے جیسے ہی ڈیل سائن ہوگی اس کے اٹھالیس منت کے اندر سولہ کی سنکھیا میں یئر کرافٹ ڈیریکٹلی سپین سے آئیں گے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یئر کرافٹ سپین کی کمپنی یئر بس بناتی ہے تو سولہ آ جانے کے بعد بچیں گے جو چالیس یئر کرافٹ اس کے لیے پرڈکشن لائن لگائی جائے گی بھارت کے اندر اور بھارت میں ٹاٹا کے ساتھ مل کر یئر بس ان بچے ہوئے چالیس یئر کرافٹ کا نرمان کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ جو یئر کرافٹ ہوں گے ان میں الیکٹرونک وارفیر سویٹ جو ہوگا وہ ہمارا انڈیجینیسلی ڈیولپٹ کیا گیا ڈیار ڈیو دوارہ ایک چھوٹے وہ انٹیگریٹ کیا جائے گا آلٹیمیٹلی دوستو یہ ڈیل ہونے والی ہے بیس ہجار کروڑ اپے کی جی ہاں لیکن دوستو اس کا کام بھی پھر ویسا ہی ہے یہ پاس سے لے کر دس ٹن تک کا پیلوٹ کیری کر سکتا ہے یعنی آپ سوچئے کہ اتنی کیپاسٹی ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات بلکل بھی نہیں ہے یہ ہمارے سرکشابلوں کو ایک دستان سے دوسرے دستان تک لے جانے میں انہیں رہست پہنچانے میں کئی سارے ہتیار پہنچانے میں اینڈ یار خزار کام آتے ہیں برابر ٹرانسپورٹ یئرکراپٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اسے کیول کچھ چنندہ کاموں کے لیے نہیں بلکہ اس کے ملٹیپل یوزز ہوتے ہیں اسی لیے انہیں بڑی بھاری ماطرہ میں پرکیور کیا جا رہا ہے فپٹے سکس کی سنکھیا میں ایک ساتھ پرکیور کر لینا بلکل بھی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے خیال سے عمران خان جی کی کل قیمت کے برابر ہم لوگ یہ یئرکراپٹ ریکوار کرنے جا رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس سے میکن انڈیا والا کانسٹ بھی پورا ہوتا ہے یہاں پر بھی روزگار کے کئی سارے آسر نکلیں گے اور دوستو یہاں پر ایک ریکارڈ بھی بنتا ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹاٹا بھارت کی پہلی ایسی پرائیویٹ کمپنی ہوگی جو کہ بھارت کے اندر جو یئرکراپٹ منفیکچر کرے گی یئر فورس کے لیے یعنی کسی بھی ملیٹری یئرکراپٹ کو آج تھا کسی بھی بھارت کی پرائیویٹ کمپنی نے بھارت کے اندر منفیکچر نہیں کیا ہے کل ملا کر دوستو بہت اچھی ڈیل ہے 20,000 کروڑوں تو ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں لیکن یئر فورس کا سارا کام لگ بھگ اس سے ہو جائے گا اس پورا مدے پر آپ کا کیا ماننا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا